بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام ہماری سلسلہ بار گفتگو چل رہی تھے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات پر لگایا جانے والا کفر اور شر کا الزام کائنات کا بدترین جوٹ ہے تو ہماری گفتگو سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 کے حوالے سے جاری اور ساری تھی اس سورہ مقدسہ کے چودہ شان نزول ہیں جن میں سے چار یا پانچ حضور کی والدہ کریمہ کے لیے اور ایک یا دو جو ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام کے لیے تو ہم نے سابقا گفتگو میں یہ بیان کر دیا تھا کہ چونکہ اہلِ بیعتِ نبوت پر یلغار اموی دین ہے اور یہ سارا ڈراما اموی دین والوں نے ہی رچایا ہے جنہوں نے شرک کیا یا شرک کی ترجمانی کرتے رہے شرک کی حمایت میں تلواریں اٹھا کر لڑتے رہے وہ اس آیت کا معنی نہیں ہے اور جنہوں نے شرک کے مد مقابل کردار دیا اور توہیدِ باری طالع اور اہلاءِ قالمتِ الحق میں آگے بڑھ چڑھ کر قربانیاں دیں ان کو مشرقین کے خاتے میں ڈال دیا گیا اور شرک کے خاتے میں ڈال دیا گیا اور اس آیت کے زمن میں جب ہم نے جائزہ لیا روایات کے تصور میں تو یہ سب کچھ جالی نظر آیا ہے کیونکہ محلِ کلامِ الٰہی یہ دو نفوسِ قدسیہ کسی بھی صورت میں نہیں بن سکتے پوری صورہ مکمل جو ہے صورہ توبہ یہ مشرقین کی بد اہدیوں کی وضمت میں نازل ہوئی منافقین کے رویوں کی بابت نازل ہوئی مومنین کے لئے جناب علیہ ترغیب اور ترہیب کے تصور میں نازل ہوئی تو یہ سارا عنوانی اس انداز کا ہے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کی علیہ نے آئی ہیں اس آیت کے زمن میں یا جناب امی محترم حضرت ابو طالب علیہ السلام کی علیہ نہیں آئے ہیں تو گویا اموی دین کا ترہ امتعاد ہی دراما بازی ہے ان کے دامن میں دلیل ہی کوئی نہیں لہذا اموی دین والوں نے حدف بنایا ہوا ہے تنقید کا حدف بنایا ہوا ہے اہلِ بیتِ نبوت کو تو اس لئے اس کی کوئی اصل نہیں ہے ہر جگہ جالسازی ہے مثلاً صحیح مسلم کے اندر یا اور دیگر کتب کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہ نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کہاں ہے تو آپ نے فرمایا فننار آگ میں ہے اب وہ تھوڑا سا خفا ہوا اس بات پر پریشان ہوا تو ذو نے فرمایا ابی وآبا کا فننار تیرا باپ بھی جہنم میں ہے اور میرا باپ بھی جہنم میں ہے تو اس بات پر ہمارا اہلِ سنت کا اموی دین والوں کا ہزار سال تک عقیدہ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہیں وہ ناری ہیں دوزخی ہیں بہرحال جب میں نے اس کا جائزہ لیا تو یہ سفید جھوٹ ہے اب بات والوں نے کیا کیا صرف عوامِ اہلِ سنت اور مسلم امہ کی مضاحمت سے بچنے کے لیے تعویل کر ڈالی کہ جناب ابی وآبا کا فننار سے مراد جو ہے یہ حضور کے چچا ابو طالب علیہ السلام ہے کیونکہ چچا کو بھی ابا بولتے ہیں ابی بولتے ہیں وہارال تو میں نے جب اس کا جائزہ لیا تو پھر مجھے مزید ایک اور شخصیت کے ضرورت پڑ گئی کہ چلو یہاں تعویرن ابو طالب علیہ السلام آگا ہے انہی ہماری کتبیں سنیہ کے اندر احادیث کے اندر صحیح مسلم کے اندر حضور علیہ السلام کی والدہ کریمہ کے بارے میں بھی یہی ہے امی کمہ میری ماں تمہاری ماں کے ساتھ جہنم میں جل رہی ہے یا صحیح مسلم کی وہ روایت جسے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے مغفر کی دعا چاہید قدرت نے روک دیا اور اسی کو عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں اسی کو عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں اسی کو برہدہ اصلی بیان کرتے ہیں اور دو روایتیں گویا یہ آیت کریمہ کفار مکہ میں نازل ہی نہیں ہوئی کفار مکہ کے بارے میں بلکہ رسول اللہ کی ماں کے بارے میں پانچ مرتبہ نازل کر دی گئی ہے اب اس فستانے کے جب میں نے جہدہ لیا تو ان روایات کے اندر جہاں ہی آیا کہ میری ماں بھی تمہاری ماں کے ساتھ جہنم میں ہے تو اب میرا عموی دین والوں سے مطالبہ ہے کہ جہاں آپ نے تعویل کی تھی ابی و ابا کف النار کی حدیث میں اس تعویل میں آپ نے مراد لے لیا جناب ابو طالب علیہ السلام کو حالانکہ چچا تو اور بھی تھے جن کا کفر سری تھا ابو لہب ہے یا ہور کوئی مطلب ہے تو اور بھی کچھ ہو سکتے تھے لیکن اس کا نام نہیں لیا چونکہ عموی دین کا حدف ہی خاندان نبوت ہے تو یہاں چچا مراد لے لیا گیا ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کو تو آئیے نا ایک چچی بھی درکار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم تعویل کر کے کوئی چچی تلاش نہیں کرتے تو حضور کی ماں جہنم میں ہے اور اس پر تو کئی توسیقات آپ کے ذخیرہ علم کے اندر تفسیری اساس کے اندر موجود ہیں پانچ مرتبہ یہ آیت کریمہ ان کی شرک میں نازل ہوئی ہے اور نبی کو روکا گیا ہے تو جب اتنی توسیق موجود ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ السلام کی ماں کو آپ مسلمان کم کہتے ہیں اور پھر یہ دراما رچاتے ہیں ایک جالی روایت لے آتے ہیں یا عذاف ترین روایت لے آتے ہیں کہ جراب ان کو زندہ کیا گیا کلمہ پڑھایا گیا اور اللہ کے بندوں ان کا وصال ہوا ہے ابواہ میں یا عصفان میں یا ودان میں یا دار رایہ میں اور ان کو زندہ کیا گیا ہے حجون کے اندر یہ کیسا دراما ہے جہاں کوئی دفن ہوتا ہے وہیں اگر کوئی قبر پر جا کر کرامت یا اعجاز دکھائے تو یہ تو بنتا ہے یہ کیسے کہ یہاں سے تین سو ماہ میل جو ہے رسول اللہ کی ماہ کو سفر کرنا پڑا اپنی قبر سے پھر جا کر الہجون میں جا کر وہ زندہ ہمی لا حول ولا قوت الا باللہ تو کیوں نہیں ایسا ہوا اہل سنت جو مذہب حقہ محذب مذہب ہے اس کے سٹیج پر کیوں نہیں ایسا ہوا کہ ان روایات کی بے کنی کی جاتی اس جالی تصور دین کو اکھاڑ کر پھینک دی جاتا لیکن چونکہ ہم نے ایگری کیا ہوا ہے کہ ہم نے اموی دین اپنانا ہے نبوی دین کو ہم نے اپنانا ہی نہیں ہے تو اس میں تو یہی نتیجہ نکلتا ہے جو ہم نے نکالا ہے اب بعد کے لوگوں نے مطلب ہے ہزار سال کے بعد لوگوں نے مطلب ہے اس کو اگر کوئی جوٹ توڑ کی ہے تو پس منظر میں جو کچھ بیان کیا گیا وہ کدھر جائے گا تو لہٰذا اب آئیے ایسل کی طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ تاویل کریں ہمارے بریلوی علماء کہ ایک چچی تلاش کر کے لائیں جو حضرت فاطمہ بنت عصد صلوات اللہ علیہہ کی جگہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی جگہ حضور سیدہ علم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کریمہ کی جگہ بطور چچی وہ نار میں جلے اور حضور کی والدہ کو بچا لیا جائے لیکن یہ کبھی نہیں کر پائیں گے نہ ان کے بس کی بات ہے نہ یہ کریں گے چونکہ بدنیت لوگ ہیں حضور کے خاندان کے یہ دشمن لوگ ہیں یہ گالی برداشت کر لیں گے اور تاویلے کر لیں گے چچی ضروری چاہیے کہیں سے ادھار لے کر آؤ ورنہ آپ کا یہ مذہب ڈوب جائے گا کہ آپ حضور کے والدہ ان کو مسلمان مانتے ہیں تو لہٰذا میں امت کے تمام افراد سے گزارش کرتا ہوں کہ اموی دین کا چونکہ حدف ہی اہل بیعت نبوت تھا نہ انہوں نے رسول اللہ کی ماں کی حرمت کو چھوڑا نہ بابا کے تقدس کو معاف کیا نہ ہی ام محترم جس نے وفا کی عظمت میں چار نسر زبا کروائیں اس کو چھوڑا کائنات کے کسی ایسے یعنی کسی کو بھی جو اہل بیعت سے تعلق رکھتا تھا اس کو نہیں چھوڑا سمجھا گی اور اس کی خاص ایک وجہ ہے چونکہ اموی دین کے پیچھے یہ اصل طاقت اور فکر جو ہے وہ یہودیوں کی ہے یہ عبد الشمس سے لے کر یہ کربلا تک آ جائیں آپ تو پیچھے یہ سارا ایک ڈراما ہے یہودیوں کی فکر ہے تو جس دین کے پیچھے دلیل کوئی نہ ہو ایک منحوس قوم کی فکر ہو تو نتیجہ جائی ہے کہ رسول کے رشتوں کو تباہ کی جائے اور رسول کے رشتوں کے تقدس کو پمال کی جائے کبھی ماں کو کفر کی گالی دی جائے کبھی بابا کو کفر کی گالی دی جائے کبھی امہ محترم کو کفر کی گالی دی جائے اب جب میں نے پیچھلی گفتگو میں یہ بات کہہ دی تھی کہ اب دو چیزیں سامنے ہیں ایک طرف ترجیحات کے اعتبار سے حضرت عبوطالب صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت ایک جالی روایت ہے اور دوسری طرف مضبوط ترین پیرائے میں پانچ روایتیں ہیں پانچ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے لیے یہ آیت اتری ہے پھر اس نادی اعتبار سے بھی یہ مضبوط ہیں پھر راوی بھی مسیب بن حضن سے زیادہ مضبوط ہیں مسیب بن حضن کے جگہ میں تو صرف تین یا چار روایتیں ہیں پانچ یا چھے ہوگی شار زخیرے میں عبداللہ بن مسعود تو پھر فقیح امت ہیں ابو حریرہ تو پھر محدث امت ہیں بریدہ اسلم بھی بڑی شخصیت کے مالک ہیں عبداللہ بن عماس تو بہت بہت بڑے ہیں تو بھئی ان کی کیوں نہیں مانتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو نہ دلیل آتی ہے نہ دلیل کا ادراک آتا ہے نہ دلیل ترجیح ملتی ہے نہ کوئی تعویل ملتی ہے مثلاً اگر مشرقین لفظ کو مشرقین کے عموم کو اگر خاص کرنا ہو تو مخصص دلیل کی ضرورت ہوگی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین صلوات اللہ تعالیٰ عبر خصوص والدہ کریمہ کے لئے علق سے دلیل درکار ہوگی اور جو ان چار صورتوں میں مہیا ہو گئی ہیں تو جب ایک تعویل کی صورت میں یا تخصیص کی صورت میں یہ تعین کر لیا گیا ہے تو پھر حضرت عبو طالب رسیت و سلام پر کیوں برسے ہیں میں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ کوئی کائنات کا شخص اٹھے اور اٹھ کر ان دونوں نفوس کنسیہ کے اندر لمحات حیات میں ایک لمحات ثابت کر دے کہ انہوں نے کبھی شرک کیا ہے کسی مستند ذریعہ علم سے قیمت تک کوئی نہیں کر سکتا جنہوں نے شرک کیا ہی نہیں ہیں ان کے لئے مشرکین کی مضمت میں اترنے والی آیتیں اور جنہوں نے شرک کیا ہے شرک کے ترجمان رہے وہ آج جنت میں ٹیل رہے ہیں جنب اللہ ان کا نام ہی کوئی نہیں ہے اور ان کا تذکرائی کوئی نہیں ہے آج وہ بڑے تقدس مہاب ہیں تو خدا کے کہر سے رہنا چاہئے عام آدمی کو بھی ماں کی گالی دی جائے تو اس کی طبیعت میں طفان آ جاتا ہے انتقام کا اور تم نے رسول اللہ کی ماں کو رسول اللہ کے بابا کو کیا کرے گی یہ تمہاری بات کی صفائیہ میں سلام نیاز پیش کرتوں علامہ سیوت علیہ رحمہ کو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اس پر کلم اٹھایا یا حافظ بن رجل اسکلانی رحمت اللہ تعالیٰ یہ بات کہ کچھ لوگوں نے تو جب مضبوط پرائے علم میں ترجیح اور عطب ترجیح کا ایک قیدہ موجود ہے اور دلیل ترجیح و وجہ ترجیح کی صورتیں موجود ہیں تو وہ ساری علمی درکات تو اس طرف ہیں کہ حضور کی والدہ کریمہ چونکہ ان کو بیان کرنے والے جو ہیں وہ مضبوط راوی ہیں اور کسرت روبات بھی ہے وہ اثنات کے طبار سے بھی زیادہ صحیح ہیں ان کا نام نہیں لیتے اور پھر یہ جو جالی روایت آپ نے زندہ کرنے والی نکالی ہے چلو اس کو ضعیف مانا یعظف مانا مان لیا گیا لیکن الحجون کا تصور یہ بتا رہا ہے کہ رسول دعالم کی ماں کو اتنا سفر کرنا پڑا زہر زمین جا کر پھر وہاں زندہ ہوئی لیکن شرمناک بات یہ ہے کہ اس حقیقت کو مان لیا گیا ہے اور جو مدفون الحجون ہیں حجون مکہ میں حضرت عبدالب طالب علیہ السلام اور حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کی بابت بھی ہمارے زخیرہ تفسیر میں یہ بات موجود ہے کہ ان کو بھی زندہ کیا گیا ہے کلمہ پڑھایا گیا ہے اور اس ذریعہ علم سے وہ ذریعہ علم زیادہ مضبوط ہے تو اس کو یعنی اس احیاء والدین کو احیاء ام محترم کو یا احیاء جد محترم کو نہیں مانا جاتا اور ادھر مان لیا گیا ہے تو اب یہ ڈراما نہیں چلنے والا اب دو جمع دو برابر چار چلے گا نہ پونے چار نہ سوا چار اگر احیاء ابوین والی روایت یہاں زندہ کرنے کی ہمارے ہاں محتبر ہے معمول بہا ہے تو پھر ضرور ہے یہ تو امہ جان کو یہاں سے سفر کرنا پڑا حضور کے والد گرامی کو مدینے سے سفر کرنا پڑا زیر زمین جو بدات عقل کے ہی خلاف ہے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام تو وہی مدفون تھے وہی موجود تھے تشریف فرماتے حضرت عبدالبطلب علیہ السلام کے پہلو بے رحمت میں یہ دونوں امام ہیں دین حنیف کے دونوں مہدی ہیں دونوں دین حنیف کے تو جو امام الہونافہ ہے وہ زندہ اگر کر لیے جائیں اور اس کی تصدیق بھی ہمارے ذخیرہ علم میں آ جائے تو وہ قابل قبول نہیں ہے تو اب یہ جھوٹ نہیں چلنے والا حضرات اب منظر عام پر آپ کو آنا ہوگا ایک تو چچی تلاش کر کے لے آؤ کیونکہ حضرت عبدالبطلب کے مد مقابل جو چچی بنتی ہے وہ حضرت فاطمہ بنت حسد ہیں اور نازع اسلام ہیں رسول اللہ کی ماں ہیں چھپن سال آپ کی خدمات حضور کی ذات کے ساتھ جو بستا ہے ان کی مثالی کہیں نہیں ملتی اور اگر وہ نہیں ہیں تو پھر چچا بدلے کوئی اور جیسے نے شرک کیا ہے جیسے نے شرک کیا ہی نہیں ہے ساری عمر یہی دارے لگاتا رہا ملیک الناس علیس لہو شریکن وَالْوَحَابُ وَالْمُبْدِ وَالْمُعِيدُ وَمَنْ تَحْتَ السَّمَاءِ لَهُ بِحَقِّ وَبِنْ فَنْقُ السَّمَاءِ لَهُ عَبِيدُ میں خدا میں اس خدا کو لا شریک کہتا ہوں جس کا شریک ہی کوئی نہیں ہے وہ زمینوں کا مالک بھی یا اسمانوں کا مالک بھی یا کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کے حضور سجدہ ریز ہے تو بھئی نہ تو آپ نے ابو طالب صلی اللہ کے سینہ اکدس میں چھپے رازوں کو مانا نہ قرآن کے احوال و اثار کو مانا جالی جڑکٹی دھڑکٹی سرکٹی روایتیں لے آ کر گسیڑ کر حضرت ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفیر کر دی کہ آج ہی بڑے پیرائے میں میں تو اب آپ کو پیش کرنا ہوگا یہی روایت جو پانچ مرتبہ رسول اللہ کی ماں کو کافر بنانے کے لیے یہ اس کا جواب دینا ہوگا اگر نہیں ہے تو توبہ کریں اجتماعی توبہ کریں یہ برعیلویت کہ حضرت ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم پر کفر اور شرک کا الزام جو ہے یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے تو پھر تو میں مانوں کہہ کہ علمی دیانت ہے اور یہ کوئی سنی دین محترم دین ہے ورنہ میں یہی کہوں گا کہ یہ سنی دین نہیں نبوی دین نہیں ہے اموی دین ہے چونکہ اموی دین کا بنیادی حدف ہی یہی تھا کہ وہ اہل بیت نبوت اور حضور کے حرم کی پامالی کے لیے وہ ہر طرح کے جناب والا ظلم اور بربریت کرتے رہے ہیں اس لیے امت کو ہوشیار ہونا چاہیے ان اموی دین والوں سے نفرت کرنی چاہیے کیونکہ اموی دین کے پیچھے نہ قرآن ہے بطور دلیل نہ حدیث ہے نہ رسول ہیں اموی دین کے پیچھے جو ہے بنیادی وجوہات اور فکری تنوہات جو ہیں وہ صرف یہود کے ہیں تو آپ عبدالشا مجھ سے لے کر کربلا تک آ جائیں آپ کو پیچھے طاقت اور فرص جو ہے وہ یہود کی ملے گی اور آج بھی ہمارے عرب جو ہے یہ کیوں نہیں بنی اپنے اسرائیل کے بدے مقابل آتے چونکہ یہ ان کے ممنون احسان ہے ان کو راجبادوں میں بات کر بانٹ کر ان کو حکومتیں دینے والے بھی وہ یہودی ہیں اور پھر چونکہ انہوں نے یہود نے یہودی عورتوں کو ان کے گھروں میں بھیجا تھا اور ان یہودی عورتوں سے کے بطن سے یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں تو اپنے نانیحال کے ساتھ تو کوئی نہیں لڑتا تو لہذا یہ فلسطین کے دریا غزہ کے در کردار اس لئے نہیں دے رہے کہ چونکہ ان کی جنیٹک سٹیٹس جو ہے ان کا وہ ادھر سے آیا ہے تو دین بھی انہی کے حوالے سے ہے تو اس ٹائٹل پر ہمارے جو حضرت عبوطالب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر جو بہتانات لگائے گئے ہیں یہ بھی وہ سی عموی دین کا تسلسل ہے یہودی دین کا تسلسل ہے جب ان کو فیڈ کیا گیا